بسکٹ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے میں نے بھی فیض برون کا نام چور رکھا تو میں بھی جو اینا یہ میاں خیل اور مولانا برادران کے جو سرکردہ لوگ ہیں جو ناظمین ہیں ان کو بھی راشن چور اور ٹینٹ چور بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی دوستو بھائیو اسلام علیکم حالیہ بارشوں اور سلابی ریلو سے ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح تحصیل پروہ میں بھی بہت متاثر ہوئی جہاں کوئی سلمان سے آنے والے کئی سلابی ریلو نے بڑی آبادی کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ کئی بستیاں صفاستی سے مٹ گئی جبکہ تحصیل انتظامیہ کی مس منیجمنٹ کے لوگوں کو پریشانی سے دوچار کیا ایم پی اے اور تحصیل چیئرمنٹ کی رواہ اور نارواہ پر قربان رہی سیکروں ٹینٹ چہیتوں اور خوشحامدیوں کی نظر ہو گئے حقداروں کو محروم رکھا گیا آج تک متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں راشن ضرورت مندو تک نہیں پہنچ سکا انڈس ہائیوے کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی ان کی بحالی میں تاخیر کی گئی اور راشن روڈ پر ہڑپ ہوا مقممال کے الکاروں نے متاثرین کی امداد کو شیر مادر جان کر حضم کیا اور من پسند افراد کو خوب نوازا جس کی اوپن انکوئری کا مطالبہ کرتے ہیں مخیر حضرات اور امدادی تنظیموں کی سرگرمیاں قابل قدر ہیں آج کی پریس کانفرنس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے خفیہ ادارے سیول و فوجی حکام بالا تحصیل پروہ متاثرین سلاب کے لیے ملنے والے قیمتی سامان ٹینٹ اور راشن کی بندر بانٹ پر کمیٹی تشکیل دے کر خرد برد کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور متاثرین جنہیں حکومتی امداد سے محروم رکھا گیا ان کے مسائل فوری طور پر حل کر کے ان کی بحالی کو یقینی بنایا جائے محمد اسماعیل خان بلوچ سابقا نیب ناظم زیلہ ڈیرہ اسماعیل خان مارک مہمال کی طرف سے کی جانے والی سرکاری انداد خرد برد پر طریقہ انصاف کا کیا بلان ہے کیا آپ نے لیگل پروسیجر بلے کیا ہے بلکل جی میں نے بار بار مارک مہمال کے حکام ایسی صاحب تحصیل دار صاحب کو آگاہ کیا بلکہ ان کو بتایا کہ یار یہ اللیگل طریقے سے تقسیم ہو رہے ہیں یہ ایم پی اے مولانا برادران اور تحصیل چیئرمین میاں خیل برادران کے لوگوں چند لوگوں کی کمیٹیاں بنا کر اس چیز کو سرسر ہڑپ کیا گیا دن کو بھی وہ اپنی گھر سے لسٹیں بنا کر لاتے تھے رشتہ داروں کی قریبی اقربا کی جن کے بنگلے ہیں نوکریہ ہیں اور ان لوگوں کو دیتے تھے اور سرسر لوٹا ہے اور پھر رات کو بارہ بجے کے بعد جب یہ پولیس والے چلے جاتے تھے اور تمام لوگ چلے جاتے تھے شاید ان کی اجازت سے یا وہ کمیٹی والے خود رکش بھر بھر کر حالوں کو خالی کرتے تھے جب صبح عوام آتی تھی متاثرین آتے تھے تو کہتے تھے وہ تو سومان لگ چکا ہے حالانکہ وہ سیکڑوں کے مطلب ہے پہلے تین دنوں میں ستائیس ٹراک راشن کے آئے ہیں تقریبا پچاس کے قریب پہلے ہفتے میں جو ہے نا یہ ٹینٹ اور راشن تقریب ہزاروں کے تعداد میں ٹینٹ وہ ہوئے ہیں میں نے تحصیل دار صاحب کو بار بار کہا کہ یہ غلط تقسیم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ناجازی ہو رہی ہے یہ لوگ دھکے کھاتے تھے پاؤں زخمی تھے ان کے ادھر بھوک سے افلاس سے گھر گرے ہوئے تھے پریشانی سے اس کے باوجود یہ ان کو دھکے دیتے تھے سارا دیر انتظار کار کار کے رات کو یا تو وہ کہیں پروہ میں گزارتے تھے یا پھر واپس چلے جاتے تھے پیدل تو یہ ان لوگوں کی پوزیشن ہے میں ان کو اگاہ کیا اس کے باوجود انہوں نے کسی چیز پر بھی وہ نہیں کیا جیسے مطلب مولانا برادران کا اور میاں خیل برادران کا راشن گھر سے آ رہا ہو یا ان کی ذاتی ملکیت ہو انہوں نے ایسا سمجھا ہوا تھا اور ان لوگوں کو ایسے دیا ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں جس طرح ہمارے قید عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم اور بڑے بڑے چوروں کو بے نکاب کیا اور ان کا نام چور رکھا تو میں بھی جو اینہ یہ میاں خیل اور مولانا برادران کے جو سرکردہ لوگ ہیں جو نازمین ہیں ان کو بھی راشن چور اور ٹینٹ چور کا لکب دیتا ہوں وہ آج سے جو اینہ راشن چور اور ٹینٹ چور ہیں تو یہ بہت سرہ سر زیادتی ہے اس پر میں نے پھر کمیشنر صاحب کو پچیس آٹھ دو ہزار بائیس کو درخواست دی خود جا کر مطلب ہے اس کے پی اے کو کمیشنر صاحب مصروف تھے سرکل میں تو میں نے وہ ان کو دی تھی میں نے کافیاں سی ایم کے پی کے کو بھی ڈی سی صاحب ایسی تمام کو کافیاں بھی کی تھی تو وہ انشاءاللہ میں کر رہا ہوں اور اس میں میں نے یہ بھی آفشن دیا تھا کہ اگر ان پر وہ کچھ کروائی کریں گے تو ٹھیک ہے بسورت دیگر میں کسی بھی کروائی کے لیے تیار ہوں اور کروں گا چاہے مجھے سپریم پورٹ تک بھی جانا پڑا ان متاثرین اور حقدار لوگوں کے حق کے لیے تو انشاءاللہ میں ہر وقت حاضر ہوں اور یہ سرہ سر زیادتی ہوئی ہے میں کہتا ہوں یہ سرہ سر جو زیادتی ہوئی ہے جو مقمہ مال کی طرف سے ہوئی ہے اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور جو کروڑوں روپے کا مال ہزاروں کی تعداد میں ٹینٹ آئے ہیں اور جو مستحقین غریب ہیں اگر دس پرسنٹ ملا ہو تو میں نہیں کہتا نوے پرسنٹ لوگ ابھی تک دھکے کھا رہے ہیں روزانہ عورتیں آتی ہیں سیکلوت کی تعداد میں لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا میں نے کہا یار میں نے تو بار بار کہا ہے لیکن وہ تحصیل ناظم اور ایم پی اے صاحب کے مطلبے لوگوں نے بندر بانٹ کی ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں میرا کام ہے اگاہ کرنا کوشش کرنا اور ان کے حقوق کی جنگ لڑنا تو وہ میں لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ لڑتا رہوں گا سبائی حکومت سارا آپ کی ہے تو سبائی حکومت نے کوئی فوکل پرسن تیناد نہیں کیا سناب کے حالے سے ویسے تو حق دھمتا ہے کہ جو سبائی حکومت اپنے فوکل پرسن رکھتی تاکہ وہ منیٹ رہتے ہیں تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا نہیں اصل میں سبائی گورنمنٹ ہماری ہے لیکن آپ کو جس طرح پتا ہے کہ ہمارا جو سبائی گورنمنٹ کا نمائند ہے وہ مولانا لطف رمان صاحب ہے اسی وجہ سے سبائی گورنمنٹ کی طرف سے نمائندگی ان کو دی گئی اور لیگل طریقہ بھی یہ ہے لیکن آگے ان کی مرضی تو اس طرح جب ایم پی اے موجود ہو تو سبائی حکومت کا ہمارا نمائندہ تو وہی ہے وہی کامیاب ہوئی ہیں وہی ہیں فنڈ بھی وہی لے رہا ہے نوکریاں بھی وہی لے رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے لوگ اب متاثرین کے ساتھ بھی نائنصافی کر رہے ہیں تو یہ سبائی گورنمنٹ کے نمائند دیکھئے باقی فوکل پرسن کوئی قیم نہیں کیے باقی جہاں تک رہی علی امین خان کو بھی کئی بار میں نے آگاہ کیا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں اب چاہے ہمارے لوگ ہیں یا جو بھی غریب متاثرین ہیں ان کو نہیں مل رہا جو سرکردہ لوگ ہیں جو ووٹ بینک رکھنے والے ہیں ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ووٹ کو بیلنس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک دفعہ وہ غربہ میں مستحقین میں رشن تقسیم کر رہے تھے اور جو ان کے دوست تقسیم میں شامل تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو یہ لوگ جو کچھ آئے ہوئے ہیں یہ تو مطلب ہے مستحق نہیں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مستحق ہو جائیں گے اور مجھے بھی امید ہے اور اللہ تعالی سے بھی امید ہے اور جو ان لوگوں کے ساتھ ناچار لاچار اور غریب مستحق لوگوں کے ساتھ جو اس وقت بے آثرا ہیں زیادتی کیا ہے جن کا مال کھایا ہے جن کا مال ہڑپ کیا ہے یا بنگلے والوں زمینداروں کو اور سرویس والوں کو دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی جن کو دیا ہے ان سے بھی نکالے گا اور جن لوگوں کی وساطت سے ان کو ملا ہے اور مجھے امید ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے وہ ضرور ان کا حساب ہوگا اور حکام بالا سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس پر مطلب کام کریں ہم نے ایک بابر پکا کی لسٹ شیئر کی جس میں تقریباً کوئی چاند بندے تھے جو مستحق تھے باقی سارے لائر مستحق تھے تو اس طرح تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کمیشنر صاحب کو جو جن علاقوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے جس طرح پرو آئے رمہ کا ساتھ یونین کونسل میں تقریباً ہر یونین کونسل متاثر ہوئی ہے تھوڑی کو تو ان کی جو لسٹیں ہیں وہ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کون ریسیو کر رہا ہے تو یہ آپ مطالبہ کریں کمیشنر صاحب سے تاکہ لوگوں میں شفافیت ہو یہ اس طرح نہ ہو کہ جس طرح بند کمرے میں سارا نظام چال رہا ہے بلکل جی یہ انکوئری کا میں نے اس لیے دی ہوئی ہے اور تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے لیکن تحصیل پروہ میں مجھے پتہ ہے کہ جو نائنصافی ہو رہی ہے اور جو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جس طرح آپ نے وبر کی لسٹ شیئر کی ہے اور جن لوگوں نے لی ہے وہ بھی پتہ ہے اور باقی بھی انشاءاللہ پروہ خاص کر پروہ جو ہے نا پروہ سنٹر میں سب سے زیادہ بیضاب کی ہوئی ہے اور اس پر بھی اسی طرح مارا میں اسی طرح رمک میرن میں اور بھی ہوئی ہے پہلے بھی میں نے اگاہ کیا تھا تصیل دار سیب کو کہ جب چاندنا میں سلاب آیا تھا اور ادھر تقریباً تیس پہتیس گھر جو ہے نا تین بستیوں کے متاثر ہوئے تھے جو مطلب ختم ہوئے تھے ایک سو پچاس کے تیس ٹینٹ ایک مرتبہ آیا تھے مجھے معلوم ہوئے اور ایک سو بیس ایک مرتبہ آیا تھے لیکن ان تین بستیوں میں صرف بیس ٹینٹ ملے ہیں لوگوں کو باقی جوہنا انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازہ ہے اس میں بھی اور اب بھی اس طرح ہو رہا ہے اس کی انکوئری کی جائے ادارے اس کی تحقیقات کریں لوگ موجود ہیں میرا کوئی سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں صرف مستحقین اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کی آواز اٹھا رہا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا میں ایک ذمہ دار شہری ہوں اور میں ایک ڈومینڈے کی بھی حیثیت رکھتا ہوں اور الیکشن بھی لڑے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ارادہ ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے ایک ایزے مطلب زمہ دار شہری تو میں اس پر مطلب آواز اٹھاتا رہوں گا اور پوری پوری کوشش کروں گا کے پی کے میں اس وقت مقدر جماعت پاکستان طریقہ انصاف ہے اور آپ بھی اس جماعت میں ایک ذمہ دار حصیت رکھتے ہیں یہاں متاثرین اس جماعت کے موجودہ کردار سے مطمئن نہیں ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں اصل میں تو اب ہماری تحصیل پروہ میں جو لیگل نومینڈ کی ہے وہ نہیں ہے اصل ہمارے ام این اے صاحب تھے ان کو بھی میں نے بار بار اگاہ کیا ہے مجھے ان پر بھی تھوڑی سی تکلیف ہے انہوں نے چھیک ہے استیفہ دیا ہوا ہے ام این اے شیف سے وہ ابھی حکومت میں نہیں ہیں وہ سابقہ ہیں تو کیونکہ سبائی پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ایم پی اے صاحب ہیں سبائی گورنمنٹ کی طرف سے اور اگر نائنصافی پر ساتھ نہیں دیا تو میں اپنی پارٹی والے لوگوں کے بھی اس بات پر خلاف ہوں اگر وہ ہمارے عوام کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے اور ہمارے لوگوں سے تعاون نہیں کرتے تو بلکل میں عوام کے ساتھ ہوں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو میں نے علی امین خان کو بار بار اس کے پاس گیا ہوں کہ برائے مربانی آپ ہمارے بڑے ہیں آپ مطلب ریجن کے صدر بھی ہیں اور مرکزی ہمارے قید بھی ہیں تو آپ مربانی کریں لیکن انہوں نے بھی ابھی تک کوئی نہیں کہا کہ ہم انشاءاللہ کریں گے وہ اپنے حل کے پر توجہ دے رہے ہیں شیخ صاحب بھی آتے جاتے تو رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی خاطرخہ ہیلپ نہیں کی یہ لوگ کروڑوں روپائے مطلب الیکشن کے وقت تو لگاتے ہیں جب عوام کی تکلیف ہے اور اب موقع ہے ان کو کچھ جیب سے بھی لگانا چاہیے تھا شیخ صاحب نے اس پر کے بسکٹ دیئے نہیں ہیں لوگوں بسکٹ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے میں نے بھی فیس بک پر دیکھے ہیں پتہ نہیں دیئے ہیں جو کیا ہے نا تو امید ہے وہ دیں گے ان کو بار بار آگاہ کیا ہے کل بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے میں تو کہیں مصروف تھا میں ان کے ساتھ نہیں جا سکا تو انہوں نے وزٹ کیا ہے سرکل کا اور لوگوں کے ساتھ ہم دردی کی ہے اور امید ہے کہ وہ بھی کچھ مطلبیں خرچ کریں گے اس میں ایسا تصریف پرواہ میں ہماری سریکی کمیونٹی کے ساتھ پچتو سپیکر جو لوگ ہیں ان کا بھی کافی نقصان ہوا ہے اور انہوں نے تجار بھی ریکارڈ کرائے ہیں کس حوارے سے ہم کیا کریں گے بلکل پچتو سپیکنگ بھی ہمارے بھائی ہیں اگر ان کو نہیں دے رہے جس طرح میں نے سنا ہے کہ مولانا صلی اللہ محمود صاحب نے کہا ہے کہ ان کو وہ نہ کریں تو ان کے ساتھ نہیں ان کا حق ہے وہ ادھر کافی عرصے سے ریش پذیر ہیں ان کی گھر ہیں ان کی زمینیں ہیں ان کے نقصان بھی ہوئے ہیں تو ہر جوانا سسٹم میں ان کو شامل کرنا چاہیے اور ان کا بھی حق ہے اس میں جوانا کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے یہ مطلب سریکی ہیں یہ پتھان ہیں اب یہ موقع بھی نہیں ہے اور ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے تو ہم سب بھائی ہیں اور اس میں جتنے لوگوں کے بھی چاہ پتھان ہیں بلوچ ہیں سریکی ہیں جو بھی قومیں ہیں ادھر آباد ہیں یہ ان کا حق ہے جن کا نقصان ہوا ہے جو متاثرین ہیں ان کو اپنا حق ملنا چاہیے اور میں بھی ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہوں گا جو مطالقہ ادھارے ہیں وہ اس بندہ بات میں ملوث افرام کے خلاف اگر کروئی عمل میں نہیں جاتے تو آپ کو اگلا تواصل کیا ہوگا ہے بلکل ہو میں نے ان کوئری کے آخر میں بھی درخواست میں لکھا ہے بسورت دیگر میں مطلب ہے مجھے سپریم کورٹ تک بھی اگر ان لوگوں کے خلاف جانا پڑا چاہے میرا سگا بھائی اس میں کیوں نہ ہو مطلب ہے انتظامی عمور میں تو میں سپریم کورٹ تک بھی جاؤں گا پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے عوام کے حقوق سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے اور خاص کر اب جو ظلم ہوا ہے مظلوم لوگوں پر یہ ہو رہا ہے یعنی انصافی ہوئی ہے انشاءاللہ میں ہر فورم پر جہاں بھی قانون اجازت دے گا میں جاؤں گا انشاءاللہ صرف امام صرف امام صرف اصل میں یہ جو کمیٹیوں کا تو حقام بالا کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کی کمیٹیاں بنی آئیں تو ہماری جو ادھر کمیٹیاں بنے گئے ہیں وہ صرف مولانا اور میاں خیل برادران تحصیل ناظم اور ایم پی اے کی جو ہے نا لوگوں کی کمیٹیاں بنی ہیں کسی اور کوئی انوالو نہیں کیا اور وہ لوگوں کو اتنے تک بھی کہتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کے پاس جائے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یار یہ جو ان کا اپنا مال ہے ذاتی مال ہے حکومت کا تو ہے نہیں تو اگر ان کا ذاتی ہے تو ٹھیک ہے ان کی مرضی وہ جس طرح کہتے رہیں یہ ویسے کہنا نہیں چاہیے اور اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں جب وہ جاتے تھے کہ یار ہمارا بھی حق ہے ہم بھی ہمارے بھی گھر گرے ہوئے ہیں ہم بھی ہمیں ٹینٹ دیں ہمیں راشن دیں تو انہوں نے کہا آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے آپ ان کے پاس جائیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم نے ان کو کہا ہے انشاءاللہ ہماری طرف سے جو کچھ ہو سکے گا یا ہو رہا ہے کوئی تنظیموں کی طرف سے یا مخیر دوستوں کی طرف سے انشاءاللہ ہم ان کے لئے بھی اور ہر یعنی پارٹی سے بلا تفریق جو ہے نا میں وہ کروں گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی آئے گا آئے گا انشاءاللہ بلا تفریق تقسیم کریں گے صرف متاثرین اور حقداروں میں کمیٹیوں پہ آپ کی کیا تحفظات ہیں کمیٹی میں کن لوگوں کو شامل کرنا چاہیے کمیٹی میں تو ویسے جو ہے نا ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں نا ویسے محلے کا جو امام پیش ہے اس کو ہونا چاہیے تھا ایک دو سکول کے ٹیچر ہونے چاہیے تھے اور ہر پارٹی سے اگر پارٹی سسٹم میں رکھا گیا ہوتا تو ہر پارٹی سے بھی ایک ایک بندہ وہ لے لیتے لیکن انہیں اپنے طرف سے کمیٹیاں بنائی ہیں اور اگر انہیں لیگل بنائی ہیں تو ان کا بھی وہ جواب دیں گے اور جو بے ذات کیا ہوئے ہیں خود جو ذمہ داران ہیں جو بنانے والے ہیں وہ اس کا حساب دیں گے کیونکہ یہ کروڑوں روپے کا سامان آئے ہیں اور میں نے پروہ میں جو تقسیم ہوئے ہیں میری اس کے مطابق ہزاروں کے تعداد میں ٹینٹ وغیرہ آئے ہیں اور راشن اور سامان اگر کسی کو دیا بھی ہے تو کسی کو ایک شیٹ دیا ہے کسی کو ایک ٹینٹ دیا ہے اور کسی کو اگر کسی کو مطلب ہے اس کی قسمت سے مل گیا ہے تو ویسے انہوں نے کوشش کیا ہے کہ مطلب ہے مظلوم یا مستحق تک نہ پہنچے لیکن ایک ایک چیز کسی کو مل گئی ہے علیہ دا علیہ دا کر کے پورا پیکج میرے خیال میں ان کے رشتہ داروں دوستوں اور ان کے پاس گیا ہوگا پورا پیکج لیکن مستحقین تک ایک بھی پورا پیکج اگر ثابت کر دیں تو میں اس پر جو ہے جرمانہ دوں گا